موسیقی موسیقی کیا وزیراعظم کا زکا شرف سے ملاقات نہ کرنا برطرفی کا پیش خیمہ تھا؟ چیئرمن بدلنا تھا تو آئی سی سی اجلاس سے پہلے کیوں نہ بدلا گیا؟ دنیا کو کمزور چیئرمن کا پیغام کیوں دیا گیا؟ طالبان اور حکومتی کمیٹیوں کا رابطہ آئندہ دو روز میں اجلاس بلانے کا فیصلہ وزیراعظم نواز شریف سے بھی حکومتی کمیٹی کے ملاقات پیش رفت سے آگاہ کیا مولانا سمی الحق کا کہنا ہے کہ حکومتی مطالبات وزیراعظم کا طالبان نے حوصلہ افضا جواب دیا پروفیسر ابراہیم پر امید ہیں دس سال سے جاری جنگ ختم ہو جائے گی بوم کو جلد خوش قبری سنائیں گے آرمی چیپ چنرل راہیل شریف کی زیرہ صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کراچی میں بھتہ خور بھی خون ریزی پر اتر آئے چار افراد کو قتل کر دیا ٹارگٹ کلرز نے آج بھی سات افراد کی جان لے لی رحیمیار خان میں تباہ ہونے والی تین پائپ لائنوں کی مرمت کا کام جاری چھتیس انچ پتر والی پائپ لائن آج رات تک ٹھیک ہو جائے گی لہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گیس بہار نہ ہوئی اور دبنگ خان کی نظر اس بار سنم کپور پر ٹھہر ہی گئی نئی فلم میں سلمان خان کی باقاعدہ ہیروین بنیں گی چیئرمن پی سی بی کا عہدہ میوزیکل چیئر بن کر رہ گیا زکا شرف کو ودن واپس آنے کے کچھ گھنٹے بعد گھر بھیجوا دیا گیا نجم سیٹھی کی پھر لوٹری نکل آئی زکا شرف کو برطرف کرنے کے بعد ان کے خلاف وائٹ پیپر تیار بھی کر لیا گیا ان پر آئی سی سی میں پاکستان کی صحیح نمائندگی نہ کرنے اور مالی بے زابط کیوں سمیت تیرہ الزامات آئیت کیے گئے ہیں بین السبائی وزارتِ خیل نے پی سی بی کی گواننگ بارڈی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کیا جاری کیا کہ ٹرکٹ بورڈ میں گویا بھونچال آ گیا آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی پہلے لکھا گیا کہ بورڈ کے نئے چیئرمن کا انتخاب بعد میں ہوگا لیکن پھر سربراہ یعنی نجم سیٹھی کے بطا اور چیئرمن کا اعلان کر دیا گیا یوسف کھکر کے نام شامل ہیں زکاہ اشرف کے لیے وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا جن میں تیرہ الزامات لگائے گئے کہا گیا کہ پیسے کا بے درگ استعمال کیا گیا سیر سپاتے کیے اسلام آباد اسٹیڈیو میں مالی خرد بورڈ کی گئی اور اپنوں کو نواز آ گیا اہم خبر آپ کو دیں زکاہ اشرف کا اس حوالے سے رد عمل سامنے آئے ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف بگ فری نے سازش کی ہے بھارت نے اپنا ہمدرد لانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کر کے حکومت کو گمراہ کیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرد واحد کے لیے پوری کرکٹ کو دعو پر لگانا اچھی بات نہیں ہے جی ہاں بڑھ طرف کیے گئے چیئرمن پی سی بی زکاہ اشرف نے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ زکاہ اشرف نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف بگ تھری نے سازش کی بھارت نے اپنا ہمدرد لانے کے لیے اثر استعمال کر کے حکومت کو گمراہ کیا اچھی بات نہیں ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئے دیکھتے ہیں میرے تو خائلنے لگتا ہے یہ بگ تھری کی سازش ہوئی ہے میرے خلاف اور یہ جو سرگرم ہو گیا ہے اس وقت انڈین لابی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے بکوز یہ ہم نے ان کو ووٹ بھی نہیں دیا سپورٹ بھی نہیں دیا اور اب یہ بگ تھری بھی انڈیا نے اپنے جو ہمدرد ہیں ان کے ذریعے یہ نیچے نیچے جو سازشیں کیے اور حکومت کو بھی گمراہ کیے زکا اشرف کا رد عمل سامنے آ گیا ہے دنیا نیوز سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بگ تھری نے سازش کی بھارت نے اپنا ہمدرد لانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کر کے حکومت کو گمراہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ فرد واحد کے لیے پوری کرکٹ کو داؤ پر لگانا اچھی بات نہیں ہے یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف بگ تھری نے سازش کی ہے زکا اشرف جو کہ سنگاپور گئے تھے اور وہاں سے وہ مایوس لوٹے تھے ان کے طرف سے یہ موقف سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم رہا اور آخری وقت تک اس نے بگ تھری کی مخالفت کی لیکن اس کے باوجود بگ تھری کو آٹھ ایسے ووٹ مل گئے تھے جن کی انہیں ضرورت تھی اور مالی اور انتظامی امور کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ پھر بھارت انگلینڈ اور آسٹریلیا بن گئے تھے اور وطن واپسی پر ہی ان کو ایک اور خبر ملی اور وہ یہ کہ انہیں حکومت کی جانب سے برطرف کر دیا گیا اس معاملے پر سیاسی رد عمل جانے تو پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان شیری مزاری نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں نجم سیٹی کی خدمات پر حکومت نے ان کو چیئرمن پی سی بی مقرر کیا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شیری مزاری صاحبہ سے شیری مزاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت کا کیسے دیکھتی ہیں آپ زکاوش